یہ امید جتا رہے ہیں کہ جیسے ہی اس بل کو پیش کیا جائے گا اور لوگ پال کی بل کو پیش کیا جائے گا راجی صبح میں اسے پارت کرنے میں بی جے پی اور انہ سہیوگی دل مدد کریں گے اور بل پاس کرا لیا جائے گا سنکھیا آپ کے حق میں ہے نہیں کیسے یہ امید جاہر کر رہے ہیں آپ لوگ دیکھیں سنکھیا ہمارے حق میں ہے کی نہیں ہے یہ آج نہیں پتا چلا ہے ہمیں معلوم ہے راج صبح میں ہمارے پاس بہت اچھی مجورٹی نہیں ہے لیکن یہ سرکار کی جواب داری تھی سرکار سی اپیکشا تھی کہ بل لاؤ نہیں تو جاؤ سرکار نے بل لاؤ کے پیش کیا قانون بنانے کی جو پرکریا ہے اس کے تحت سنسط کے پہلے سدن میں اس کو پاس کیا جاتا ہے اور پہلے سدن میں پاس کرنے کے بعد دوسری سدن میں بھیجا جاتا ہے اب دوسری سدن میں بھیجنے سے پہلے میں بھارتی جنتہ پارٹی کے لوگوں کو یاد دیلانا چاہوں گا کہ آپ بھی بار بار سدن کے اندر سدن کے باہر دھرنا کے منچ پہ یا ٹیلیویجن چینلوں پہ جا کے کہا کرتے تھے کہ لوگ پال بل لانے کے لیے سرکار یا کانگریس پارٹی یا یو پی اے کتر آ رہی ہے ہم نے بتا جی نہیں ہم بچن بد ہے ہم لوگ پال بل لے کے آئیں گے اب آپ کی جواب داری بنتی ہے کہ آپ اس کے لیے تحت سمطن کریں ایک چھوٹا سوال یہاں پر پوچھنا چاہوں گا ہر کوئی آپ سے ایک ششکت لوگ پال کی امید کر رہا تھا بارتیانتہ پارٹی سہید تمام ایسے لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ یہ ایک بہت ہی لولہ لنگڑا لچر لوگ پال بل آپ لے کر آئیں کیسے بھائی اگر یہ سنگھیے ڈھانچے کے اوپر پرہار کر رہا ہے اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ لوگ پال کمجور ہو گیا لوگ پال جو لائیں گے آپ سمویدھان کے دائرے کے تحت ہی لائیں گے سمویدھان کے دائرے سے باہر جا کر کے کوئی بیوستہ تو نہیں بنا سکتے کیونکہ ہمارے سمویدھان میں ایک separation of power اور check and balance کی جو بیوستہ کی گئی ہے اس کے تحت ہی ایک لوگ پال کے ستھاپ نہ ہوگی ہم نے ایک ایک سوال کا جواب دیا ہے بھارتی جنتہ پارٹی نے جو بھی پرستوج کیا سطن کے اندر جو ان کے اچھے سجھاؤ تھے ان سجھاؤں کو سرکاری پرستاؤں کے طور پر ہم نے سموکار بھی کیا ہاں کچھ ایسے سجھاؤں جو ہمیں سموکار نہیں ہے آپ بار بار سی بی آئی کی مانگ کر رہے ہیں سی بی آئی کو لوگ پال کے ادھے نہیں رکھا جا سکتا ہاں سی بی آئی کو اور سوائیت کیا جانا چاہیے یہ سجھاؤں بہت اچھا ہے سی بی آئی کے ڈائریکٹر کے نیوکتی کے لیے ہم لوگوں نے نئی بیوستہ کیا ہے باوجود اس کے اگر بھارتی جنتہ پارٹی یا دیش کو یا میڈیا کو ایسا لگتا ہے سی بی آئی ابھی بھی سوائیت نہیں ہوئی ہے تو آگے بھی دروازہ کھڑا ہے سی بی آئی کو زیادہ سوائیت اتا پردان کرنے کے لیے چلی اس پر بات ہے دہا پارٹی عروف کیا ہے شہنواز جی سے ابھی پوچھ لیتے ہیں شہنواز جی آپ نے آج تک سے ہی کہا تھا سب سے پہلے کہ آپ چاہتے ہیں کہ سی بی آئی کے اینٹی کرپشن ونگ کو لوگ پال کے تحت کر دیا جائے راج سباب اس بل کو کل پیش کیا جانا ہے اس امینڈمنٹ کو آپ لوگوں نے کل لوگ سباب میں بھی موف کیا تھا کل پھر موف کریں گے کیا ہے اسی طریقے اسی صورت میں پاس کرانے کے کوشش کریں گے آپ لوگ دیکھئے آجے جی آپ نے آپ نے بہت ترک سنگت بحث یہاں کر رہے ہیں میں بہت ذمہ داری سے کہنا چاہتا ہوں کہ دیش کی لوگوں کی امید ہے ایک مضبوط اششک لوگ پال کی ہے سوال یہ ہے کہ کانگریس کو مضبوط لوگ پال نہیں چاہیے کانگریس کو چاہیے سمیدانک درجہ کیونکہ یوراج نے کہہ دیا ہے کہ سمیدانک درجہ دیں گے اس لئے اس پیاری ہے آخر جو لوگ پال بنا رہے ہیں تو قانون ایسا بنائیے نا کہ برہسترچار کے خلاف جو دیش میں ماحول ہے اس سے مکتی ملے تو آپ شیر کا کھال پنا دیجئے اور بھوسہ بھر دیجئے ایسا شیر کس کام کا جس کے اندر دانت نہ ہو ہاتھ نہ ہو تو سرکار جو لوگ پال بل لے کر آئی ہے یہ کہا کہ ہم نے وپکش کی بھی کئی سجاؤں مان لیے ہیں آپ یہ کہہ رہے ہیں سمیدانک درجہ ہم نے نہیں دیا اور سونیا جی نے کہا کہ بی جے پی کا اصلی چہرہ دکھ گیا شہنواز جی اس بحث میں اگر ہم سونیا جی تمام چیزوں پر چھوڑ دیجئے کیونکہ یہ بات تو تیہ ہو چکی ہے کل ہی شہنواز جی کی سمیدانی درجہ نہیں ملے گا اسے درکنار کیجئے آپ نے یہ کہا تھا شہنواز جی ہمیں صرف اس بات کا سیدھا جواب دیجئے اگر آپ فیڈرل سکچر پر حملہ کریں گے تو ہم کیسے اس کو پڑا کرتے ہیں شہنواز جی اگر آپ میری آواز سن رہے ہیں آپ ایک سیدھا جواب دیں کیا سی بی آئی پر جو آپ لوگوں کی نیتی ہے جو آپ چاہتے ہیں کیا اسی سجھاؤ کے ساتھ کل لوگ پال بل کو پارت کرنے میں آپ صحیح دیں گے ہم یہ چاہتے ہیں سی بی آئی سرکار کی قید سے باہر آئے اور یہ بات سرکار لے کر امنمنٹ کے طور پر پارلمنٹ کے فلور پر راجصبہ میں آئے اور جب تک سی بی آئی سرکار کے چنگل میں رہے گی یہ سلوک پال کا کوئی مطلب نہیں اگر تنخواہ یہی دیں گے اپائنمنٹ یہی کریں گے سب کچھ یہی کریں گے تو پھر سی بی آئی اگر لوگ پال کے ساتھ نہیں رہے گی ایک چھوٹا سا جواب اس کا جے دیجئے کل لوگ پال کے بل کو پارت کرنے میں آپ سرکار کے مدد کریں گے یا نہیں کریں گے نہیں ہم سرکار سرکاری بل جو بنا ہے یہ اس پر ہم لوگوں نے جس طرح لوگ صبح میں سٹینڈ رکھا ہے سرکار اگر صدھر کر نہیں آئے گی راجصبح میں تو یہ بل پر بھارتی جنتہ باڈی کا ایک ہاؤس میں ایک سٹینڈ ہے دوسرے ہاؤس میں دوسرا سٹینڈ نہیں ہونے والا ہے سرکار کے بعد ابھی بھی موقع ہے آپ نے اپنی بات اس پرسکے طور پر یعنی کہ بھارتی جنتہ پارٹی چاہتی ہے کہ اس بل پر دوبارہ کام کرے سرکار اور اس کے بعد اسے پیش کیا جائے شازیہ کو اب اس چرچہ میں بھی شامل کرتے ہیں شازیہ انہ ہزارے نے اس آندولن کو یہ کہتے ہوئے ایک طرح سے ویڈروہ کیا کہ سنسد میں جو چل رہا ہے بہت گربر چل رہا ہے توڑ پھوڑ کی راجنیتی چل رہی ہے مان منوول کی راجنیتی وہاں پر چل رہی ہے کیا یہی ایک وجہ تھی یا یہ وجہ بھی تھی کہ شاید بہت زیادہ لوگوں کا آنا نہیں ہو پایا ممبئی میں میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں اور آخری بار میں بتا رہی ہوں کیونکہ آپ کی چینل میں کئی لوگوں سے میں نے پہلے بھی بات کی جو یہاں موجود تھے کل تک صحیح بات ہے کم لوگ آئے تھے لیکن چار بجے کے بعد لگتار لوگ بڑھتے گئے بلکہ ہمیں افسوس ہو رہا تھا کیونکہ بہت سے لوگ کل بھی آ رہے تھے اور ہم نے چار بجے کے بعد اگر وہ تصویریں دیکھیں گے تو پچیس ہزار کیا اور یہ ممبئی پولیس کے طرف سے آکڑا دیا گیا ہے میں اپنے آپ سے نہیں بول رہی ہوں اور میں نے آپ کے سنباد آتا ہو کہا آپ نیس کھڑے ہوئی اور دیکھیں لوگوں کو لگتار لوگ آتے گئے اور یہ چار بجے کی بات کی بات ہے تو ہمیں وقت لگا ضرور مومنٹم گیادر کرنے میں ضرور ہم اس بات سے آپ کریں گے اور ہمیں وینیو کو لے کر بھی تکلیفیں ہوئیں اتنا بتاتے ہیں لوجسٹکلی اور وہ سب لیکن ہم کوئی بہانے ہاں نہیں بنا رہے ہیں سب سے پہلی بات ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ کل کم لوگ آئے لیکن آج تین بجے کے بعد چار بجے کے تقریبا اس لوگ لگتار بڑھتے رہے دوسری بات لگتار یہ بات کہی جاری ہے کونسٹیوشنل امنڈمنٹ کی کونسٹیوشنل سٹیٹس کی تو یہ کونسٹیوشنل سٹیٹس ہم آپ بھی یہ بات کو جانتے ہیں کہ سی وی سی ہے بیسے تو کونسٹیوشنل باڈی ہے لیکن اس کے پاس کتنے پاز ہیں تو آپ کیوں بلا وجہ کونسٹیوشنل سٹیٹس دینا چاہ رہے ہیں اور آڑے ہاتھ لے رہے ہیں اور پارٹیوں کو آپ مجھے بتائیے میں ایک نئی چیز آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں اترانچل کے لوگوں نے اترانچل کے جو ویدھائک ہیں انہوں نے مل کر ایک بل پارت کیا لوکہ یکس کے لیے وہ میرے حساب سے اور کئی لوگوں کے حساب سے شازیہ یہ بات یہ بات کی منہ لگتار کرتی آ رہی ہے خدم کرنا ضروری ہے یہ نہ کیجئے اجے خدم کرنے دیجئے بہت ضروری ہے ایک منٹ بس آدھا منٹ اگر آپ لوگ کا اس طرح کھلا رہے ہیں جیسا لوگ پال ہے تو کیا اترانچل کے جو جو ویدھائک ہیں ان کے ساتھ دھوکہ نہیں ہے ان کے لوگوں کے ساتھ تو آپ اس طرح کا امپوز کر رہے ہیں اس طرح کا موڈل جو پہلے موڈل سے یعنی کہ شازیہ آپ بھی ایک طرح سے یہ مان رہی ہے جو باتی انتہ پارٹی کے دلیل ہے کہ فیڈرل سٹرکچر پر کئی نہ کئی حملہ ہے شازیہ آپ ذرا ایک سیکنڈ ہم انپم جی کو اس چرچہ میں شامل کرتے ہیں انپم جی اس وقت ہمارے ساتھ جڑ رہے ہیں انپم جی جس طریقے سے انہا ہزارے نے کہا کہ اس سنسد میں چل رہی گربڑی کے وجہ سے وہ اپنے آنزولن کو واپس لے رہے ہیں تو کیا آپ کو نہیں لگتا کہ انہا ہزارے اور ان کی ٹیم کو اس بات کا اندیشہ پہلے ہی سے تھا کہ سنسد میں یہ سب کچھ ہو سکتا ہے تو آنزولن کو پھر شروع کرنے کی ضرورتی کیا تھی نہیں آئی تینک ان کا جو آنزولن تھا اس بات میں نربر کرتا تھا کہ لوگ صبح میں ایک سشکت لوگ پال بلائے گا جو ان کے نظریے سے ویسا سشکت نہیں تھا جیسا کی ہونا چاہیے تھا جیسے شازیہ ابھی بولنگ کہ سی بی آئی میں اس میں ایک وشششہ کی نہیں ہوں کہ کیا ہونا چاہیے کیا نہیں ہونا چاہیے بر ایک عام ناغرک ہونے کی حیثیت سے مجھے لگا ہے کہ سی بی آئی کو جو ہے وہ ایک اٹانومس باڈی دینی چاہیے تو اگر ٹیم انہ کو آج سکر تو چیزیں آرام سے لیک ہو جاتی ہیں چینلز کے پاس اندر کیا ہو رہا ہے وہ پہلے سے آ جاتے ہیں اور پیپر سمیت آتا ہے جی تو ٹیم انہ کو پتہ لگیا ہوگا کہ جو بل پیش ہونے والا ہے جو کی لاس منٹ پہ چینج بھی ہوا کہ اس میں وہ سب چیزیں نہیں ہیں جس کے وجہ سے پچھلے نو مہینے سے انشن ہو رہا ہے تو انہوں نے ایک پریشر ڈالا ہے اور دیکھیں اس بات کو تو مان کے چلنا چاہیے کہ پچھلے نو مہینے کے پریشر سے وہ تو لوگپال بل آیا ہے پارلیمنٹ میں جو پچھلے بیالیس سال سے نہیں آ پایا آٹھ بار اس کے بارے میں ذکر ہوا تھا تو یہ شرے تو ٹیم انہ کو جس طریقے سے انہ ہزارے کا آج منج سے یہ کہنا کہ سنسد میں چل رہی اٹھا پٹک کی وجہ سے وہ اپنے آندرن کو واپس لے رہے ہیں کیا واقعی میں اس کی جانکاری ٹیم انہ کو پہلے نہیں تھی ٹیم انہ کو تو پہلے ہی سے پتا تھا کہ کوئی بھی راجنیتک دل لوگپال کی بل کو پاس کرنے پر بہت زیادہ اوتسائیت نہیں ہے تو آپ کو کیا لگتا ہے انہوں نے کیوں واپس لیا ہوگا کیس وجہ سے کہ کراؤڈ کم تھا چلیے مان لیتے ہیں کہ کراؤڈ کم تھا اور ان کی طبیعت خراب نہیں تھی وہ اس کی ایکٹنگ کر رہے تھے اور اس لیے انہوں نے یہ سب کیا ایڈونٹ ٹنگ ہمیں ان کی منشاہ پر ہمیں اس طرح سے ٹپنی کرنی چاہیے انہوں نے کچھ بھی ہوں مگر وہ سچ بولتے ہیں اور صاف بولتے ہیں اب وہ پولٹیکلی کریکٹ سٹیٹمنٹ نہیں دیتے ہیں وہ زمین سے جڑے بھی نیتا ہیں اور زمین سے جڑے بھی انسان ہیں جو ان کے من میں آتا ہے وہ دماغ سے زیادہ سوچ تمل کے ناب تول کر کے بات نہیں کرتے ہیں بٹھ یہ انہوں نے ضرور سوچا ہوگا کہ سنسد میں اس بارے میں اٹھک پٹھک ہوگی جیسا کی جس شبت کا آپ استعمال کر رہے ہیں اور وہ تو ہو ہی رہی تھی وہ تو آپ نے بھی دیکھا اور ہم نے بھی دیکھا کہ کس طرح سے تو تو میں میں ہو رہی تھی اس مددہ امپورٹنٹ تھا بٹھ یہ کہنا کی مطلب اس کی وجہ سے یا کراؤڈ کی نہیں آیا اس کی وجہ سے وہ انہوں نے سوچا یہ کر دینا چاہیے یہ ایتھنگ گلت بات ہے چلیے بکوز ان کی جو ان کا جو انوالمنٹ ہے انہا ہزارے کی ریڈیویٹی اور انٹیگریٹی پر شاید ہی کوئی سوال اٹھائے گا انہا جی انپم جی ماف کیجئے گا لیکن اس میں کوئی دور آئے نہیں ہے سنجان انپم جی آپ کچھ کہہ رہے تھے آجائے جی آجائے جی مجھے اس بارے میں تین باتیں کرنی ہوں کرپیا کر کے انٹروین مت کریے گا پہلی بات کی ممبئی کے لوگوں کا رسپونس کم کے ہوا یہ ایک سچ ہے میں اس پہ بہت پرسند نہیں ہو رہا ہوں ہماری بھی میٹنگیں فلوپ ہوتی ہیں سکتے سکھول ہوتی ہیں یہ عام طور پر ہوتا رہتا ہے مدہ یہ تھا کہ انہا جی نے کہا تھا کہ بل لاؤ نہیں تو جاؤ بل لے کے آگے اب کیوں بیٹھے ہو بھائی یہ ممبئی کے جنتا کا سوال تھا ایک دوسری بات شاہنواز جی نے کہا کہ ساب آپ سی بی آئی کو ویتن سیلری یہی دیں گے سرکار نہیں دے گی تو کون دے گا بی جے پی دے گی سی بی آئی کو سیلری تیسری بات آپ کریں اترانچل کا جو لوکا یکت ہے بہت مہتپورن ہے بہت اچھا ہے موڈل ہے موڈل لاو ہے آپ کو معلوم ہے اترانچل کے قانون میں بیوستہ یہ ہے کہ سی ایم کے اوپر کوئی بھی کیس رجسٹر کرنے سے پہلے لوکا یکت کے پورا جو بینچ ہوگا وہ ایک ساتھ پوری سہمتی ہوگی تو ہی ایکشن لیا جا سکتا ہے جبکی لوک پال کا جو موڈل ہم لوگوں نے پرستود کیا اس میں یہ کہا تھا کہ لوک پال کے نو سدسوں میں سے تین چوتھائی لوگوں کی رائے ہوگی تو پردان منطری کے اوپر کیس چلایا جا سکتا ہے جبکی سسوہ سراجی نے کہا کہ تین چوتھائی زیادہ ہے دو چوتھائی کریا ہم نے اس کو مان لیا تو ہمارے لیے دو چوتھائی اور آپ کے لئے سوفیس دی یہ لوکا یکت کا جو قانون ہے بہت مہتپن قانون بہت اچھا قانون نہیں ہے آخری بات میں سمجھانا چاہوں گا آجائے جی آپ نے کہ جو کانسٹوشنل اسٹویٹس دینے کی بات تھی وہ کہیں نہ کہیں لوگ پال کو سشکت بنانے کے دشا میں ایک پریاست تھا تین دو چیزی یا سی جی ایڈر جی ہو یا الیکشن کمیشن ہو یہ تینوں کانسٹوشنل سنجے جی سنجے جی مجھے آپ کو بیچ میں رکھنا پڑ رہا ہے تین کی بات آپ نے کہی چار کہ دی راج نیتاؤں کے ساتھ یہ ہی ہوتا ہے بہت جلدی جلدی آپ پہ بہت سارے پوائنٹ جو ہوں لیتے ہیں ہم یہاں پر ایک سنجے نیرپرم جی شاہدیہ اور انفرم جی آپ ہاں ساتھ بنے رہے ہیں جو سوال سنجے نیرپرم نے اٹھائے ہیں ان سوالوں کے جواب ایک چھوڑے سب رکھ کے بعد موسیقی میں اپنی گھر کا بہت دھیان رکھتی ہوں میں نے اپنی گھر میں لکڑی کا کافی استعمال کیا ہے اور لکڑی کو بارش اور دھوپ سے بچانے کے لیے میں نے ایم آر ایف ویپو کیو پینٹس چنا یہ لکڑی کو داگ دھپوں سے بچاتا ہے اس لیے میں پیر پکر رہتی ہوں ایم آر ایف ویپو کیو پینٹس آپ کے قیمتی لکڑیوں کے سامان کو دے سانو سال سورکشا اشتہار دیکھ کر کئی بار ہم اس پر پورا بھروسہ کر لیتے ہیں یہ ہمیں گمراہ بھی کر سکتے ہیں رادہ کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوا اس نے اپنے مینجمنٹ کی پڑھائی پوری کر لی پر جب وہ نوکری کے لیے گئی تو آپ کا کالیج تو کسی بھی یونیورسٹی سے جڑا ہوا نہیں ہے اور نہ ہی اسے یو جی سی کی ماننیت اپرابت ہے بچ سر یہ تو پر دیکھئے ہم آپ کو یہ جاب نہیں دے سکتے جب وادے ہو جائے جھوٹے اور دل اپنا ٹوٹے رادہ نے کنزیوم فورم میں کمپلینٹ کی فورم نے اس کی فیز بارہ پرتیشت بیاج کے ساتھ اسے لٹائی اور کالیج سے اشتیہار بھی دلوائیا نہ ہی یو جی سی اور نہ ہی کسی یونیورسٹی سے یہ جڑے ہوئے ہیں جاگو گراہ کے جاگو چان سے پھیلا انکل کا چیسٹ ہاؤس وائی رنگ تھا بیٹر دن در ایس سب سے بیسٹ باوا سینو لیکس اسکیوز می سر یہ میرا استفا کیوں سر یہاں کے ٹیوب لائٹ سے میرے کو الرجی ہوتا ہے سر اوکے مجھے یہاں کا آواز تو پسند نہیں ہے لوکٹ سائنس سیکھنا ہے مجھے بولیوڈ میں جونیور آٹسٹ کا رول ملا ہے سر سر میرا ریزنیش کیا کوئی مزاک ہے کیا ایک سے ایک گھٹیا ریزن دے کے ریزن کر رہا آپ نے موہیت کو ایچ ایوی کے کارن جوب سے نکالا تھا وہ نہیں تھا گھٹیا ریزن بھید بھاؤ ان کے ساتھ کیجئے جو ایچ ایوی پوزیٹیو لوگوں کے ساتھ بھید بھاؤ کرتے ہیں موہیت میرا استفا کیا یہاں کا بوس ٹھیک نہیں ہے سوری ہے کام کیجئے آپ لوگا ایچ ایوی ایڈز اپنے پن کو نہیں مار سکتا ہو جائے تینک یو پتا کا چائے پتا کا چائے گزب کا سواد تو ہم چرچہ کر رہے ہیں کہ لوگ پال کے بل کا بھوشہ تراصل کیا ہوگا اور ٹیم انہا نے جو اپنے انشن واپس لیا ہے اور پورے کے پورے پردرشن کو واپس لیا ہے اس کے بعد آگے کے رننیتی ان کی کیا ہو سکتی ہے ہمارے ساتھ موجود ہیں سنجین رپم شہنواز حسین انپم خیر اور شازیہ علمی شہنواز جی ہم آپ سے یہ جاننا چاہیں گے کہ بریک سے پہلے سنجین رپم نے کئی سوال اٹھائے اور صاف طور پر کہا کہ سی بی آئی کے مسئلے پر جو آپ کی ٹپڑیاں ہیں اسے کہی بھی ماننے نہیں کیا جا سکتا اس سمیدان کے خلاف رہے گا دیش کے حط میں نہیں رہے گا کیا جواب دیں گے آپ اس کا سنجین رپم جی نے کہا تھا کہ میں تین باتیں کہوں گا اور کہہ گئے پانچ باتیں اس لیے میں اس میں دو ہی بات سے ان کی بات کو کٹتا ہوں کہ صاحب بل آ گیا اس لیے آپ اٹھ جائیے جی نہیں نہیں میں تو جانتا ہوں نا سنجین جی کے سمیں فوٹیج کھانے کا جو طریقہ ہے وہ میں جانتا ہوں ان کا پہلے بات تو کہا کہ ممبئی کے لوگوں نے کہا بل آ گیا بل آ گیا کیسا بل آ گیا جیسا تیسا بل آ گیا ایسا بل نہیں چاہیے تھا بل چاہیے تھا مضبوط اس لیے آپ کی یہ بات خارج ہوئی دوسری بات آپ کہہ رہے گی وہاں کا وہاں کا لوگ پال اترا کھنڈ کا کیسا ہے اترا کھنڈ کا لوگ پال بہتر لوگ پال ہے اس کو ہر اسٹیٹ کو اپنانا چاہیے تیسری بات کی جو آج آندولن میں آپ خوش ہو رہے ہیں کہ ایسا ہو گیا اس سے زیادہ خوش نہیں ہونا چاہیے آپ ستہ میں ہیں آپ کو اگر لوگ پال بل پاس کرانا ہے تو دیش کو وشواس میں نہیں لیا تو کم سے کم وپکش کو وشواس میں لیجئے آپ یہ مان کر چلئے کہ لوگ سوا میں تو آپ کا بہمت تھا دو سو تہتر کا میجک نمبر بھی آپ کے بات کل نہیں تھا اور راج سوا میں تو آپ کا بہمت نہیں ہے بھارتی جنتہ پارٹی نے دیش ہٹ میں تو راج سوا میں بہمت نہیں ہے شہنوال جی اور اس کی دھمکی آپ لگاتار کانگریس پارٹی اور یو پی اے کو دیتے چلے آ رہے ہیں شازیہ اگر اس چٹا میں آپ کو شامل کریں سنجر جی نے جو باتیں کہیں اور کہا کہ ممبائی کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ اب تو بل آ گیا یہاں سے جاؤ کیا کہیں گے آپ دیکھیں لوگ تو آنے لگے جیسی کل بل پارٹ ہوا تو لوگ آج زیادہ بڑھ گئے بل کی تو مجھے لگا لوگ اتنے پریشان ہوئے اس طرح کے بل کو دیکھ کر اور یہی ہماری جو کوشش ہے یہی جو قواعدے لگاتار جاری ہیں اور یہ کوشش جو لگاتار جاری رہے گی دونوں طرف سے وہ یہ ہے کہ وہ تاریخ کریں گے اپنے بل کی اور ہم بتاتے رہیں گے لوگوں کو کس طرح سے یہ بل اگر کرپشن پر انکوش رکانے کی بات کر رہے ہیں تو اس پر خرار نہیں اترتا سی وی آئی کو لے کر سیلیکشن آف لوگ پال کو لے کر بہت بڑے بڑے یہاں پر مسئلے ہیں بلکل بڑے سوال ہیں جو آپ اور آپ کی ٹیم لگاتار اٹھا تیاری ہے انفم جی ایک چھوٹا سا جواب آپ سے ہم چاہیں گے سے پہلے کہ ہمیں بریک لینا پڑے یہ بتائیے کہ آپ کو لگتا ہے کہ لوگ پال واقعی میں سرشکت طور پر ہمارے دیش میں آ پائے گا موجودہ راجنیتک محول کو دیکھتے ہوئے نہیں میں تو آشعبادی آدمی ہوں مجھے لگتا ہے کہ اگر کسی چیز کی جد و جہد شدت سے کی جائے تو وہ ضرور کامیابی کی طرف دوڑتی ہے اور یہ ایک اچھا قدم ہے ویالیس سال کے بعد پہلی بار اس پر ڈسکشن ہو رہا ہے اور کل ایک قسم کا بلپاس بھی ہوا ہے تو مجھے لگتا ہے کہ یہ کیونکہ جو آج کل کا نوجوان ہے وہ اس آندولن سے جڑ گیا ہے وہ سوال کرنا چاہتا ہے اور وہ سوالوں کے جواب چاہتا ہے تو اٹلیس اور کچھ نہیں تو اس آندولن نے ایک بہت بڑا کام کیا ہے اس نے نوجوانوں کو ایک ہٹھا کر دیا لوگوں کے دماغوں میں جاگرد کر دیا ہے کہ یہ ایک ایمپورٹنٹ بل ہے جو آج سے چھے نو مہینے پہلے کسی کو نہیں پتا تھا لوگ پاس کیا ہے وہ آج کل مجھے لگتا ہے کہ زیادہ تا لوگ جانتے ہیں لوگ اس کے بارے میں کافی جاگرد ہو گیا انپم جی بلکل سمیہ دراصل کم ہے انپم جی معاف کی جگہ مجھے آپ کو بیچ میں رکھنا پڑ رہا ہے شہنواز جی ایک چھوٹا سا جواب اس سے پہلے کہ ہم اس شو کو ہی ختم کریں کل کیا راج سبحہ سے لوگ پال کا بل پارت ہوگا یا نہیں ایک چھوٹا سا جواب پوری امید ہے کہ اگر کانگریس نے بی جے پی کو وشواس میں لیا تو دیش کو ایک لوگ پال بل کل ملے گا اگر کانگریس کے لوگوں نے بھارتی جنتہ پارٹی کی بات مان لی اور بل کو جو پلپلا کمزور بل ہے اس کو ششکت بنانے کے لیے ایمنمنٹ کے ساتھ آئے تب دیش کو ایک لوگ پال بل ملے گا چلیے شہنوازیہ ایک چھوٹا سا جواب اس بات کا بی جے پی کا کہنا ہے کہ تمام بدلاو کے ساتھ سرکار آتی ہے ایک ششکت لوگ پال مل سکتا ہے آپ لوگوں کو ابھی بھی امید ہے ایک ششکت لوگ پال ملے گا کل دیکھیں امید تو بہت ضروری ہے اور ہماری امید جو ہے لگتار بنی رہے گی اور ہم آپ کو اتنا بھی بتاتے ہیں چاہے یہ سرکار ہو چاہے دوسری سرکار ہو جو بھی ضروری مسئلے ہیں اچھے لوگ پال کے لیے ہم لگتار اسے اٹھاتے رہیں گے اور یہ آندولن کے بارے ہم بتاتے ہیں یہ زندہ ہے پوری طرح سے برقرار ہے اس میں بہت جان ہے اور لوگوں کا بہت سپورٹ ہے ہمارے پاس بلکل انپم جی چلتے چلتے ایک آخری ٹپڑنی آپ سے اس بار بولی وڈ سے بہت سمرتند کی امید تھی ٹیم انہا کو لیکن شاید ایسا ہوتا ہوا دکھا نہیں آپ نراش ہیں اس بات کو لے کر دیکھئے ہر آدمی اپنا اپنا کنٹریبیشن کرتا ہے میں اس آندولن میں یا میں اس لوگوں میں جاگتہ جگانے کے لیے بولی وڈ کے ایکٹر کی حیثی سے نہیں وہ میرا پیشہ ہے تو میرے نام سے جڑا ہوا ہے ایک ناغریک کی حیثی سے ہوا ہوں باقی لوگ کیا نہیں کرتے ہیں میں اس پر کیا ٹپ نہیں کر سکتا ہوں بہت دنواد آپ سبوں کا اس جرچہ میں شامل ہونے کے لیے ہم سب یہ امید کر رہے ہیں کہ کل راجسوا سے ایک شرشکت لوگپال ضرور پاس ہو اگر ایسا ہو جائے تو شاید راجنیتی کی ایک نئے ادھائی کے اور ہم آگے بڑھتے ہوئے دکھائے دیں گے دستک میں آج کے لیے بس اتنا ہے